اسلام علیکم ناظرین میں تارک اسمائی ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ ناظرین کرام یہ جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ انڈیا سے اپنے ایک مسلم بھائی کی فرمائش پہ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس بات سے بڑے پریشان ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے انڈیا گورنمنٹ بہت پروپیگنڈا کر رہی ہے پرسو جنائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کا اجلاس ہوا تھا جس میں پاکستان نے جب اپنی جو ریزرویشنز تھی وہ پیش کی خصوصا مقبوضہ کشمیر کی حوالے سے تو انڈین ڈیلیگیشن نے پاکستان کا جواب میں دو الزامات لگائی ایک تو منورٹیز کے حوالے سے جو اکثر لگاتے رہتے ہیں دوسرا بلوچستان کے حوالے سے اس الزام کو ممکن ہے انڈیا میں تو کسی کو اس کا علم ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان یہ جو اپنی زمین کا کھا کر اپنی ماں کا سعودہ کرنے والے بغیر برگیڈ یہاں پہ موجود ہے اور جس کا کام اس رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف بات ملے تو وہ اسے دنیا میں خوب گھومائیں انہوں نے یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا نہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کو جو انڈیا کے میرے مسلمان بھائی محبت فرماتے ہیں بنگلہ دیش کی اور دگر دنیا کے اور جو چائنہ سے بطور خاص محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میرے پاکستانی بھائی دنیا بھر کے جو مسلمان پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو میں تھوڑا سا موجودہ تحریک کا پسمندر بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام بی اے لے کا پروپیگنڈا یونٹ بلوچوں کو ہمیشہ سے اکبر بھگٹی کے نام سے بے وکوف بناتا رہا ہے جبکہ اکبر بھگٹی کی قاتل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں پاکستان کی فوج نہیں بلکہ یہ بی اے لے ہی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنرل مشرف نے ایک مرتبہ اکبر بھگٹی کی جو کاروائیاں ہیں ان کے حوالے سے بیان ضرور دیا تھا کہ وہاں سے آئے گی گولی یا فائر ہوگا جہاں سے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا لیکن یہ واقعات کہتے ہوئے میں اس کو بتا دوں جسے اکبر بھگٹی کے خلاف جرگے نے فیصلہ دیا کہ اب بلوچوں سلام میں مزید سرداری نظام نہیں چل سکتا اور وہ بھگٹی کو سردار نہیں مانتے تو اس روز سے اکبر بھگٹی نے خود کو سیاست سے الگ کرنے اور چاند دن معاملات کو تھنڈے دماغ سے حل کرنے کے غرض سے کولو کے علاقے میں غار جہاں وہ اکثر جایا کرتے تھے کرو کر لیا خیار رہے کہ اکبر بھگٹی نے بہت تھنڈے دماغ کے تھے سیاستدان وہ سردار ضرورت سے ان کو خان بہادر کا لقب ملا ہوا تھا لیکن وہ استغفراللہ کبھی پاکستان کے خلاف نہیں تھے نہ پاکستان آرمیوں ان کے خلاف تھی میں کو ثابت کرتا ہوں انشاءاللہ ان کے غار میں جانے اور سیاست پر پھر کبھی نہ بات کر لیں گے اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو غار ہے نا کولو میں یہ مری قبیلی کے علاقے میں آتی ہے اکبر بھگٹی کے غار میں جانے کے بعد کے حالات حالات نہیں سترے بلکہ اکبر بھگٹی مسلسل ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے رہے سرکاری عاملاق پہ حملے سکوٹی اداروں پہ حملے گیس پائپ لائن پہ لائن بیلی کے ٹرانسمیشن لائن کو مقصر سلی نقصان پہنچایا جاتا رہا اور یہ ساری کاروائیاں بی ایل اے اکبر بھگٹی کے نام پہ کر رہی تھی اچھا جی تائی اگست دوہزار چھے کو جس پاڑی کے غار میں اکبر بھوٹی موجود تھے اس کے اوپر سے گزوٹ پر پاکستان فوج کے ایک ہیلیک آپٹر پہ فائرنگ کی گئی اگلے دن یہ چوبی اگست دوہزار چھے کو پاکستانی فوج نے اپنے جوان اس علاقے میں بھیجی کہ معلوم کریں بھئی یہ فائرنگ کدھر سے آ رہی ہے ان پر بھی جو جوان وہاں پہ گئے ان پر بھی فائرنگ ہونے لگی جنہوں نے خود کو سیف کیا لیکن اللہ کا شکر کسی کو نقصان نہ پہنچا پچیس اگست دوہزار چھے کو پاکستانی فوج نے اس علاقے کا سرچ اپریشن کیا اور کئی غاریں انہوں نے مت تک گھنگال تے ہوئے براخر اس غار تک پہن گئے یہیں سے اکبر بھوٹی کے ساتھیوں کی جنب سے پاک فوج کی شدیت مضامت کا سامنا تھا اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو مضامت کر رہے تھے ان کا اکبر بھوٹی کا ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں تھا وہ ان کا نام استعمال کر رہے تھے اور یہ بھی علی تھی اچھا جی انہوں نے اکبر بھوٹی انہوں نے یہ یہ سب کوئی کر رہے تھے لیکن پاکستانی فوج کو سختی سے ہدایت تھی کہ آپ نے وہ ہمارے بزرگ ہیں اور بڑے پیٹریوٹ پاکستان کے لیڈر آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا غار کے قریب پوچھیں کہ پاکستانی فوج کی طرح سے اکبر بھوٹی کو پیغوام بھجوایا گیا کہ وہ ان سے باتچت کرنا چاہتے ہیں کمیونکیشن کے ذریعے معاملات ہے پاک اکبر بھوٹی راضی ہو گئے اور ان کے ساتھی پاکستانی افواج کے افیسس کو لے کر غار کی جانب بڑے اب یہ بات بہت ضروری ہے کہ اکبر بھوٹی کو ساتھی جو پاکستانی فوج کے افسروں کو لے کر غار میں داخل ہوئے ان میں سے دو تین افراد پہلے سے غار کے باہر موجود تھے انہی میں بالاش مریبی شامل تھا جب پاک فوج کی افیسس اور بھوٹی کے ساتھی این غار کے درمیان پہنچے تو اچانک غار جو ہے نا اس کی چھاتن پہ آگے نہیں یعنی اس کو ڈائنیمیٹ سے اڑایا گیا تھا پہلے معاملات سخص تھے یہاں سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ پاکستانی فوج نے حملہ نہیں اگر کرنا ہوتا تو پاکستانی فوج بار سے حملہ کرتی بام مار کے مار دیتی صاحب کو خدم کر دیتی لیکن یہ ریمورٹ کنٹرول دھماکہ تھا اور یہ دھماکہ پاکستانی فوج نے پھر اپنے جو ریسرچ انہوں نے کی اس کے مطابق ہے کہ سیٹلائٹ فون کے مدد سے کیا گیا تھا اچھا اس یہ بالاش مریبی کی ہی دراصل کاروائی تھی جس کا اقرار برام داغ مری نے بھی کئی مرتبہ کیا ہے کہ میرے باپ کا قاتل بالاش مری ہے خیر پاکستانی فوج کی طرح کی طرح سے ریسکو اپریشن کیا گیا غار سے پھر جتنا اصلاح کلاشن کو فینر کیا گیا کچھ برامہ دعا یہ تو بات کی بات ہے یہاں اندر بری اتنا لاشیں گڑ مٹ ہو چکی تھی اس کے باوجود جو ہے جیسے تیسی انہوں نے لاش نکال لی اس میں پاکستانی فوجی افسروں کی بھی لاشیں بھی تھی اور سردار اکبر مگٹی کی لاش بھی تھی جس کو آہ تابوت میں نکال کر لائے گیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے لاش کی اب ظاہر ہے جو بھی اس کا طریقہ تھا خیر آہ اس حوالے سے کچھ تحفظات ہیں ان کو کہ جی ان کو لاش جو ہے نا وہ دین ہی گئی لاش دی گئی تھی لیکن وہ جو وہاں پہ ہنگامی طور پہ جو طریقہ ہوتا تھا اس پہ فوری طور پہ لاش دے دی گئی اکبر مگٹی کی موت کے بعد سے بلاش مری کا نام جو ہے نا آنے پر وہ افغانستان بھاگ گیا اب یہ دو باتیں ہیں کہ بلاش کو ایک تو یہ کہ یہ جو نیٹو فورسز ہیں نا ان کے ان کا کہنا ہے کہ ان کی فائرنگ سے وہ مرا تھا شاید کسی اور کی غلط میں بھی مارا گیا دوسرا یہ تھا کہ بلاش کی موت کے پیچھے نا دو لوگوں کا آت ایک تو ہے چاچا ماما قدی جو میسنگ پرسنس کا ماما بنا ہوا تھا آرہا جس کو لیے کے لیے خاص طور پہ حامد میر صاحب بلکہ حامد میر صاحب کو یہ ماما ہی تھا وہ ان کا کہنا تھا کہ بلاش کو اپنے بھائی ہر بیار مری جس کا بھائی بلاش مری سے بیالے کی کمان سرداری جہداد اور گھیلوش اس پر کافی وقت سے تنازہ چار رہا تھا یعنی ہر بیار کا اور بلاش کا آپس میں تنازہ چار رہا تھا جس پر ہر بیار نے اپنے بھائی سے رابطہ کر کے اس کی لوکیشن معلوم کی اور چاچ ماما قدی کے ذریعے جس کی مطلب آگے ٹرریسٹ مومنٹ سے بڑی تعلقات تھے آگے ایجنسیوں سے جو برائی رخص ڈیل کرتا تھا اسے مرواہ ڈالا اب بات یہ ہے کہ اس سارے اس کے بعد سے اتنے ظاہرے مومنٹ چلتی رہی برامداخ بھی بھاگ کے پاکستان سے بار چلایا گیا اس میں پناہ لے لی ہے اور بیار نے بھی اپنا ڈا بنایا ہوا ہے یہ لوگ وہاں سے بیٹھ کے مومنٹ چلا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں اکبر بگٹی کا کیا کردار ہے وہ ان کو وہ بزرگ بندے تھے انہوں نے ان کو استعمال کیا ان کو ڈائنیمٹ لاکہ اڑا دیا ان کو مار ڈالا پاکستانی فوج کی افسر ویسا شہید ہوئے مجھے بتائیں کوئی اتنی پروفیشنل فوج کا ایسے بیوکو افسر ہے خالی ہاتھوں اندر جائیں گے غار کے جس کو پھر اڑا دیا جائے گا اگر غار وہ کوئی بیس میر زمین کے اندر تو نہیں تھا وہ زیادہ سے زیادہ کیا سو نہیں تو دو سو تو پانچ سو فٹ ہوگا تو کیا وہ اوپر سے فائلنگ کر کے ان کو ان کو مار سکتے تھے ایسے ایسے ڈیزی کٹر بامب ان دنوں پاکستان کو دیئے ہوئے تھے امریکنوں نے کہ وہ پرخجے اڑا کر رکھ دیتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا یہ سارا کچھ بیالے کے سازش تھی اس وقت سے بیالے اسٹیبلش ہوئی اس وقت سے سیصلہ چل رہا ہے اور آج تک یہ سیصلہ اسی طرح جاری ہے یہ لوگ یہ ہربیار ہو گیا یہ ہربیار ہو گیا یہ برامداخ ہو گیا بل آج تو مارا گیا کتے کی موت مارا گیا یہ لوگ انہوں نے گمراہ کیا ہوئے نوجوانوں کو انڈیا کی طرف سے پیسے لے کے ان کو تنخواہ دیتے ہیں وہ بیروزگار نوجوان ہے بچارے وہاں تو کھانے کو نہیں ملتا پینے کو نہیں ملتا وہ ان کی مومنٹ کا حصہ بن گئے ہیں اب یہ اس میں اس کو آزادی کی تحریک کا نام دے جو بھی نام دے اب کیونکہ یہ تحریک چلائی انڈیا رائے اور ڈی اینڈی ایس کی مدر سے چلا رہا ہے یعنی افغان انٹریجنس کی مدر سے تو وہ اس پر پاکستان کو خامخواہ ملوث کرنے کے لیے انہوں نے ایک جیلی اپنا ریڈو سٹیشن میں ان کا قائم کر دیا ہے اور آر انڈیا ریڈو سوی ان کے پروگرام کر دیا ہے اور غیر ممالک میں ان سے مظاہرے کرواتے ہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس مسئلے کا کشمیریوں کے مسئلے کے کوئی ساتھ بیلنس کرنے کی کتوں کو بنتی ہے سواری پیدا نہیں ہوتا اور جو پاکستانی بیغیرت اس برگیڈ اس پر خوش ہو رہا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ انڈیا کا برا وقت آگیا اب آپ کا جو یہ رشتہ دار ہے نا مودی آپ کا ماما چاچا جو بھی لگتا ہے یہ نہیں بچتا انشاءاللہ تعالی وما علینا وما علینا الولاغ ناظرین درخواست ہے قرآن پاک اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھئے جتنی جگہ محصر ہو سبزیاں کاش کیجئے سایہ دار پھل دار شجر لگائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت شکریہ